سولن میں عام آدمی پارٹی نے پتکار وارتہ کر کسولی گولیکانڈ کے معاملے میں چپی سادنے کے لیے ستانیہ ودہائقوا سماجک نیائے ایوم آدھکاریتہ منتری ڈاکٹر راجیو سہجل کا اسلیفہ مانگا پارٹی نے عروب لگایا کہ سرکار نے ایک طرف کاروائی کرتے ہوئے ایس پی کو سسپینڈ کیا ہے لیکن اس سمیں موقع پر موجود ایس ڈی ایم کو آئی ایس لابی نے بچا لیا گولیکانڈ معاملے میں سرکار کی اور سے گٹی تر ڈیویجنل کمیشنر ریپورٹ کو نکار دیا گیا اور اس پر ہائی کورٹ کے ریٹائر جز سے جانچ کی مانگ کی ہے عام آدمی پارٹی کے پردیش کارڈینیشن کمیٹی صدق سے سرجیر تھاکور جلا ایس سی ایس تی سیل کے عدیقش راجیو کانڈلوہ آر ٹی ای سیل کے عدیقش پاون تھاکور نے سولن میں آئیوجیت پترکار وارتہ میں کہا تاکی کسولی کا نام گولیکانڈ کے کانڈ پورے دیش میں بدنام ہو رہا ہے لیکن ثانیہ ودائق و منطری اس پر چپی سادے ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کے نتاؤں نے بتایا کہ بائیس اپریل کو سولن اسپتال میں مہیلہ کرمچاری سے چھیڑ چھڑ کا معاملہ بھی دبایا جا رہا ہے جبکہ اسپتال کے پاس اس معاملے کی سیشی ٹی وی فوٹیج ہیں اس معاملے کی بھی نشپک شجانچ ہونی چاہیے وہیں آر ٹی ای سیل کے عدیقش پاون تھاکور نے میڈیا کے ساتھ باتچیت کے دوران کہا کہا کی پردیش کے ساتھ ساتھ جلہ سولن میں مہیلاؤں کے ساتھ اتپیڑن کے معاملے بڑھتے جا رہی ہیں جس کا ادھارن سولن اسپتال میں مہیلہ کرمچاری سے چھیڑ چھاڑ کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسولی گولکان سے پہلے کشیطر میں دھارہ ایک سو چوالیس کیوں نہیں لگائی گئی اور ہتھیار کیوں نہیں لیے گئے یہ بھی ایک پرچن ہے انہوں نے کہا کی گولکان میں شہید شہیل بالک کی طرح گلاب سنگھ کو بھی ہیماچل گورو سے سمباند کیا جانا چاہیے اور ان کی بڑی بیٹی کو سرکاری نوکری اور چھوٹی بیٹی کی پڑھائی کا خرچ سرکار کو اٹھانا چاہیے ساتھ ہی مانگ کی کہ کنڈا سکول کا نام کرن شہید گلاب سنگھ کے نام پر کیا جائے یدی سرکار خرچ نہیں اٹھاتی ہے تو وہ اپنے سطر پر خرچ اٹھانے کو تیار ہیں آم آدمی پارٹی مانگ کرتی ہے کہ شہید گلاب سنگھ جی کو بھی وہی اسی طرح کا درجہ دیا جائے جیسے شہید شیل بالا جی کو دیا گیا ہے ہیماچل گورو ان کو دیا جائے اور کنڈا سینئر سکینڈری سکول کا نام ان کے نام پر رکھا جائے اور ان کی بیٹی کو جلد نوکری دی جائے اور چھوٹی بیٹی کی شکشہ کا خرچ اٹھایا جائے آم آدمی پارٹی نے ہیماچل پردیش خوشیشکر سولن میں مہیلاؤں کے اوپر جو اپرادک ماملے جو بڑھ گئے ہیں اس کے اوپر بھی کڑے شبدوں میں نیندہ کرتی ہے ابھی حالی میں جونل ہاؤسپیٹل میں ایک کرمچاری کے اوپر آدھی رات اس کے ساتھ مولیسٹیشن ہوئی ہے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے لیکن ویبھاگ اس ماملے میں کاروائی کرنے کی جگہ اس ماملے کو دبانے میں لگا ہوا ہے ہم ستھانی پرشاشن سے مانگ کرتے ہیں کہ مہیلاؤں کی شرکشہ کے لیے اوچیت پربند کیے جائے کسولی کے ستھانی ویدھایا آج تک کسولی میں عوید نرمان 118 کے وائلیشن اور اس طرح کے جو مہو بھو مافیا وہاں پر اپنی پاؤں پسار کر کھڑا ہو گیا ہے آج تک اس بارے میں کوئی نہ انہوں نے ویدانسوا میں اس کے بارے میں چرچا کی نہ ہی انہوں نے کبھی پولیس میں کمپلینٹ کی نہ ہی کوئی دھرنا پردشن کیا ان کی جو کارے پرنالی ہے وہ سندہ کے دائرے میں ہیں ہم عام آدمی پارٹی بکھے منتری جی سے مانگ کرتی ہے انہیں منتری منڈل سے باہر کریں